نیچ نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ عبراللہ قرحمنی کانگریز پارٹی لگتار بھارت جوڑو یاترہ کو لے کر کافی زیادہ پر امید نظر آ رہی ہے ان کو اس بات کی بھی امید ہے کہ بھارت جوڑو یاترہ کے بعد کانگریز کئی راجیوں میں واپسی کر سکتی ہے اور اس بیچ ملکہ آرجن کھڑگی کا بھی ذکر کر رہے ہیں وہ جس طریقے سے باہر جوڑو یاترہ میں کئی جگہوں پر شامل ہو کر کے اپنی باتوں کو رکھ رہے ہیں اور ساتھی راہل گاندی نے بھی جو باتیں کہیے پہلے آپ ان تمام باتوں کو سنیے اس کے بعد آگے بات کریں گے دراصل کانگریز پارٹی کو اس سے کیا سارے راجنیتک روپ سے فائدے ہو سکتے ہیں تو یہ یاترہ ہم نے کنیا کماری سے شروع کی اب یہ جمہو کشمیر تک پہنچی ہے اس کا لقش دیش کو جوڑنے کا ہے نفرت مٹانے کا ہے اور جو محول بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگوں انہوں نے دیش میں فیلایا ہے جمہو کشمیر میں فیلایا ہے نفرت کا محول اس کے خلاف کھڑے ہونے کا لقش ہے دو اور باتیں ہیں ایک جو کانسنٹریشن آف ویلتھ ہو رہا ہے چھنے ہوئے لوگوں کے ہاتھ میں ہندوستان کا دھن جا رہا ہے اور اس سے اس کے کارن مہنگائی بڑھ رہی ہے اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے تو یہ مدے تھے جمہو کشمیر میں سٹیٹھوڈ کا مدہ ہے اور ہماری ویو ہے کہ جلدی سے جلدی سٹیٹھوڈ آپ کو ملنا چاہیے اور آپ کی جو اسیمبلی ہے ایک بار پھر چالو ہونی چاہیے جو آپ کا لوگ تنترک سسٹم ہے وہ ایک بار پھر وائبرانٹ ہونا چاہیے بہت کچھ سیکھنے کو ملا جمہو کشمیر کے لوگوں سے مل کر بھی کافی سیکھنے کو مل رہا ہے ان کے دل میں جو درد ہے دکھ ہے وہ سمجھنے کو مل رہا ہے تو کافی اچھا اچھی آترا رہی ہے ہمارے لئے اور کچھ ہی دنوں میں ہم سری نگر پہنچ جائیں گے دھانے سٹیٹ ٹائم سے بیوک شرما وہ بھی ہے نہیں امر اجالہ سے امیت کمار ایک منٹ بائی دیجے گا ان کو اس طرح سے جمہو کشمیر میں آپ کی جاترہ پہنچی ہے لوگ آپ سے جھوڑ رہے ہیں تو کیا اس جاترہ کے بعد دیش بھی آپ اس طرح پر کوئی دوسرا ایسا بیان چلانے کی آپ کی تیاری ہے نہیں ہم نے پہلے کہا تھا کہ جب تک یاترہ نہیں ختم ہوتی تب تک ہمارا فوکس یاترہ پر اور جو ہم نے مدے اٹھائے ہیں ان پر رہیں گے یاترہ کے بعد کیا ہوگا وہ یاترہ کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا مطلب جب تک ہم سری نگر پہنچیں گے تب تک ہمارا فوکس اسی پہ ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اگر کچھ کام کرنے نکلے ہیں اور اس کام کے ختم ہونے سے پہلے ہم دوسرے کام کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں بولنا شروع کر دیتے ہیں تو فوکس لوز ہو جاتی ہے اس لئے ہم نے یہ نینے لیا ہے رہول جی رہول جی رسٹوریشن کا جو رسٹوریشن کا ایک ایشو ہے یہاں پہ کچھ آوازیں ہوڑتی ہیں تو کیا کانگریس اس کو اس کا سپورٹ کرتی ہے رسٹوریشن کا یا آپ کے اجندے سے باہر آٹیگل تھی نہیں کانگریس کانگریس position on article 370 is very clear ہماری working committee کا resolution ہے اس کو آپ پڑھ لیجے that is our position parte کرنے سے سوچ democrats good afternoon sir my question is ze vijff مینی تران裁ны سیگھ just stated like through your bhaba tjotra you are spreading hatred and you are defaming india even abroad not just you are spreading hatred in across india but even abroad you are defaming india so uh мой پسجنہ والدول کیا ہے کہ کوہ بجمال کی百ہ کی اگری متر طرف Lightning حتر احایote جا Hearlt Штougہ بجمال کی anybody لیکن کا قراری حتر آپ کا عطا ہے اور رسد پر مجام کرنے اگر آپ قوتند خورن کے ب methوجات کی پچھٹا ہے آپ کو اس کے لیے تعزمن خاصل کرنے کے لئے کیا کسی قراری مرتز 하면서 بقی Centановی ہمارے ح bowling موانا اس کے لئے حمد ش nuclei Taking care its full of hatred We are very respectful and I don't have hatred for anybody You have not asked me a question You have stated an opinion and you have made a statement Why do you have made a statement No, no, you have made a statement there is no question in what you have said right you have stated that I have hatred in my heart and if you have watched this yatra right not once have I said there is hatred for anybody right this yatra has been about love and affection from the beginning everybody in this yatra has been respectful nobody in this yatra has attacked or abused anybody else right so it's interesting that you instead of asking a question you make a statement it reflects what you are trying to do now as far as Mr. Rajnath Singh's statement is concerned I don't understand how a padhyatra across the country that is uniting the people of India that is bringing the people of India together that is being loving and affectionate to the people of India is harming the interest of India I don't understand it I do I can see how the hatred and violence that Mr. Rajnath Singh's party is spreading damages the country I can see how dividing India between religions between communities between castes between genders is harming the nation and I can also see how it is defaming the nation if you look at all the newspapers abroad right and you must spend some time doing it you will find that they are all asking the question what has happened to India's traditional values what has happened to India's brotherhood what has happened to India's strength under the current government so the defamation is being done by the ideology of the BJP and the RSS finally I think Mr. Rajnath Singh I would be surprised if these were his actual views Rajnath Singh ji operates in a party where what he has to say is told to him by the top I don't think he has a choice in the matter so it's nice that Mr. Rajnath Singh has expressed his opinion I think it is something that he has done as a result of orders from the top Punjab Punjab Kaisri Kamal Rana PTI Tariq are you satisfied with security arrangements made in Jumu and Kashmir for the Yadra frankly this is this is the responsibility of the government these are not questions that I would like to answer in a press conference it is the responsibility of the government to protect the Yadris and I hope they do as good a job as they are capable of the Yadra to have been heard this Bayaan Koi is Bayaan Koi and Koi is a special to Congress party Ragnitik Roo 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 to Roo to Senghatan Me La Rhea or A Bhaarati Jinta party کے لیے کافی زیادہ مشکل کی پریستی پیدا کر سکتی ہے بھی کہ اگر بات کی جائے تو لگتار بھارت جوڑو یاترہ اپنے افان پر ہے انتیم پڑاؤ پر ہے لیکن اس کے بعد پھر سے ایک یاترہ شروع ہو سکتی ہے اور تمام یاتراؤں کے بعد ہو سکتا ہے کہ کانگریز پارٹی پھر سے ایک بار گیندر کی سیاست پر حاوی ہوتی نصر آ سکتی ہے اس خاص ریپورٹ میں بس اتنا ہی دیکھتے رہیے تازہ ترین خبروں کے لیے نیکٹ نائٹ نیوز کو دھنیواز